ویلکم ٹو مائی چینل میں محمد مدصر عالم آپ سب کا یوٹیوب ڈالٹ کم سلیش ام ڈی مدصر عالم چینل پر سوابیت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں پانچ جولائی دوہزار چوبیس سیوٹ دوہزار چوبیس میں شامل یونیورسٹیز کی یوجی اور پی جی ایڈمیشنز کے ریگارڈنگ لیٹیشت جانکاری لیٹیشت اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوں پچھلا اپ ڈیٹ میں نے چار جولائی کو سلیکٹ کیا تھا آپ سے شیئر کیا تھا اب چار جولائی سے پانچ جولائی کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو بھی اپ ڈیٹس آئی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لئے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اسے لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں چینل کو ار نگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جوائن کر آپ اس چینل کو کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اور الالگ ٹاپکس پر ویڈیوز آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں شروعات میں ہمیشہ کی طرح کروں گا سیوٹ میں شامل یونیورسٹیز کی لیسٹ کے ساتھ الفابیٹیکل آرڈر میں یہ سے لگے سٹارٹ ہو رہی ہے یونیورسٹیز کی لیسٹ آپ اس کو سکرول کریں گے تو نیچے تک آپ کو ساری یونیورسٹیز کی لیسٹ مل جائے گی ساتھی ساتھی یہاں سے بھی آپ کو یونیورسٹیز کی لیسٹ ملتی ہے الفابیٹیکل آرڈر میں ان کو کلک کر آپ ڈائریکٹلی بھی یونیورسٹیز کی ویب سائٹ ویسٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی اپ ساؤدھ بیہار آپ کو فورتھ کٹ آف کا انتظار ہے پی جی کورسز کے لیے لیکن فلحال فورتھ راؤنڈ کے ایڈویشن کے رگارڈن کوئی اپ ڈیٹ آئی نہیں ہے ابھی دو تین دین اور لگیں گے ہوفولی منڈ یا ٹوشڈے ٹاپ فورتھ راؤنڈ کے لیے کٹ آف آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نئے لیسٹ بھی پروبیجنیل ایڈمیشن سٹوڈنٹس کے لیسٹ فورتھ راؤنڈ کے ایڈمیشن کے بعد ہی آئے گی وہیں فرسٹ راؤنڈ کا بھی کٹ آف ایمیسی بیٹمیولوجی کے لیے جاری کیا گیا تھا اس کی فی پیمنٹ کی ڈیٹ میں کوئی ایکسٹینشن کیا نہیں گیا ہے تو اب لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے تھرڈ پرسٹ کے بعد سکنڈ ڈاؤنڈ کے لیے بھی فی پیمنٹ کی لنک آ جائے گی ایک دو دین میں پانڈیچری انوارسٹی نے ایک نوٹس 3 جولائی کو جاری کیا ہے ایڈمیشن پیچی پیچی ٹوپیمہ سٹیپیٹ پروگرامز کے لیے اور جو بھی لوگوں کا نام سوٹ لسٹ ہوا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی جن لوگوں کا بھی سیلکشن ہوا ہے ان کے لیے فی پیمنٹ کی آخری تاریخ ہے آٹھ جولائی دو ہزار چوبیس اور لسٹ کو آپ یہاں سے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس لسٹ میں آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی جن یہ لوگوں کا نام ہے انہیں فی پیمنٹ کرنا ہے آگے جواللال نیرو یونیورسٹی اب کوئی فردر نوٹیس پچھلے چوبیس گھنٹے میں نہیں آئی ہے جو ابھی نوٹیسز ہیں وہ پرانی ہیں اور آلموش ساری سیٹس فل ہو چکی ہیں منیپرو یونیورسٹی کے طرف سے ایک نوٹیس چار جولائی کی ہے اس میں انواریمنٹر سائنس کے لیے جو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں اور اس کی ویریفیکشن کے ٹیٹ آٹھ جولائی ہے تو ان نوٹیسز کو آپ یہاں سے لنک کو کلک کر چیک کر سکتے ہیں سکیم یونیورسٹی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکنڈ لسٹ آ چکی ہے سیکنڈ لسٹ کی فی پیمنٹ کرنی ہے اگر آپ کا نام ہاشٹل میں بھی ہے تو ہاشٹل کے لیے آپ کو فی پیمنٹ کرنا ہے یونیورسٹی آف دہلی دلی یونیورسٹی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوئی بھی نوٹیس یو جی پی جی یا پی ایش ڈی کے رگارڈنگ نہیں آئی ہے تو تھوڑا سا اور انتظار آپ کو کرنا پڑے گا وہیں یونیورسٹی آف دہلی کے یہ ایڈمیشن شیڈیول ہے اسی کے ایڈمیشن پروسس کو یونیورسٹی کنڈکٹ کر آ رہی ہے تو سیکنڈ راؤنڈ کا تو فیلحال ابھی سیٹ الوکیشن کے نوٹسمنٹ کوئی نہیں ہے اس میں لگ رہا ہے کہ ابھی تھوڑا سا اور ٹائم اس میں لگے گا وہیں بی ایچیو کی ویب سائٹ میں بھی کوئی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوئی نئی اپڈیٹ آئی نہیں ہے ابھی ابھی میں نے ویب سائٹ چیک کی تھی حالانکہ یہاں پہ یہ ڈاؤن دکھا رہا ہے لیکن تھرڈ راؤنڈ کے ایڈمیشن کے لیے بی ایچیو کے طرف سے کوئی اپڈیٹ آبھی فیلحال نہیں آئی ہے آگے بڑھتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی آف ہریانہ آج آخری تاریخ تھی یونیورسٹی کے شیڈیول کے ایکارڈنگ جو فی پییمنٹ کی ڈیٹ تھی وہ چار جولائی تھی تو آج ویب سائٹ کی سٹیٹس آ سکتی ہے سیکنڈ راؤنڈ کے ایڈمیشن کے بعد اور اس کے بعد تھرڈ راؤنڈ کی کاؤنسلنگ ہے ضرورت ہوگی تو وہ آٹھ میں کو وہ لسٹ آ سکتی ہے سینٹرل یونیورسٹی آف راجستان پی جی ایڈمیشن کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ریجیسٹیشن ہو رہا ہے آپ ریجیسٹیشن یہاں سے کر سکتے ہیں کچھ کورسز کے لیے اور جو ویب سائٹ ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جن لوگ ایڈمیشن ہو گئے ہیں ان کا نام یہاں پہ ہے اور جن لوگ کو نیا ایڈمیشن ملا ہے ان کے لیے نوٹس ہے کہ آپ کوئی نوٹسٹی میں ریپورٹ کرنا ہے سیو اٹیو جی کے ایڈمیشن کے لیے کے ریگارڈن کوئی نوٹس تو آئی نہیں ہے لیکن یہ بی ایس سی آنرز ریسرچ اور بی ایس سی بی ایڈ آئی ٹی پی کے لیے یہ نوٹس آئی ہے اس کے لیے آپ لنک کو کلک کر دیکھ سکتے ہیں یہ ویکنڈ سیٹ کی سٹیٹس آپ یہاں سے ساری چیک کر سکتے ہیں ٹوٹل کتنی سیٹیں خالی ہیں کیٹیگری وائز یہاں دی ہوئی ہے بابا صاحب عمرہ عمدکر یونیورسٹی یہ یونیورسٹی ہے ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ اپ ڈیٹس بہت دیرے دیتی ہے میریٹلش تو خیر یونیورسٹی کے آ گئی تھی اور جو شیڈیول تھا اس کے ایک آرڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ جولائی تک ہی مطلب آج تک چلانج رنیٹ ہوگا لیکن لوگوں کے سوال وہی تھے کیسے ہوگا سمرد پوٹل سے اس کے ریگارڈنگ زیادہ تر لوگ کانفیوز تھے یونیورسٹی نے حالا کہ نمبر جاری کیا تھا آپ کو کچھ جانکاری ملے گی تو پانچ جولائی کو یعنی آج جن لوگوں کا سیلیکشن ہوگا فی پیمنٹ کے لیے ان کو فی پیمنٹ کے لیے چلانج رنیٹ ہوگا اور چلان کے بعد آپ کو چھے جولائی تک فی پیمنٹ کرنا ہے اور اس کے آج ویکنسی ہوگی تو ساتھ جولائی کو پھر سی یونیورسٹی ویکنسیٹ کی سٹیٹس جاری کرے گی پی جی ایڈمیشن کے لیے جو نونسیٹ ایڈمیشن ہے سینٹرل یونیورسٹی آف ہیمارچل اس کے لیشٹ سبجیکٹ وائز آ رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا نام لیشٹ میں ہے تو آپ لیشٹ کے ایک آرڈنگ آپ کو فی پیمنٹ کرنا ہے یہ سینٹرل یونیورسٹی آف ہیمارچل کی میں بات کر رہا ہوں آپ یہاں سے لنک کو کلک کریں اگر آپ کا نام لیشٹ میں ہے تو آپ کو فی پیمنٹ کرنا ہوگا سینٹرل یونیورسٹی آف چھار کھن پیری فنٹ پالیسی کے رگارڈنگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے پورت الیلٹمنٹ لیشٹ آئی ہے کچھ کورسز کی پورت الیلٹمنٹ لیشٹ بھی کچھ کورسز کے لئے آپ یہاں سے ان لنک کو کلک کر سکتے ہیں زیادہ جان کا رقل آپ ایمیل کر سکتے ہیں وارڈس اپ کر سکتے ہیں پورت الیلٹمنٹ لیشٹ تین کورس کے آئی ہے یہاں سے آپ لنک کو کلک کر اپنے نام کو چیک کر سکتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر لاش نوٹیسز تین جولائی کی ہیں آپ ان لنک کو کلک کر سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کی طرف سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہ نئی نوٹیس آئی ہے سیکنڈ میرٹ لیشٹ ایم این جی ایم سی اس کے علاوہ پرانے ہی نوٹیسز یہاں دیکھ رہی ہے سینٹرل یونیورسٹی آف کنجاب نے 2.1 ماشٹر پروگرامز جو کہ سیکنڈ راؤنڈ کی کانسلنگ ہوئی تھی اس کے بعد لیشٹ کو جاری کیا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا نام لیشٹ میں تھا تو آپ کو چار جولائی تک ہی پیمنٹ کرنا تھا انورسٹی آف ہیدر آباد کے طرح سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوئی نئی نوٹیسز نہیں آئی ہیں پرانے ہی نوٹیسز آپ یہاں دیکھ رہی ہیں آپ کو پی جی کے لیے انورسٹی نے کانسلنگ لیشٹ جاری کیا تھا جس کے ریگارڈنگ میں نے آپ کو کئی بار بتایا آپ سے یہاں سے اس ویب سائٹ سے اپنے نام کو چیک کر سکتے ہیں اور آگے کی پرکریہ جو بھی انورسٹی کے ایڈمیشن کی اس کو پوری کر سکتے ہیں انگلیشن فارل انگلیشن انورسٹی سیکنڈ ڈران ایڈمیشن کے لیے دوبارہ سے اپن کیا ہے انورسٹی نے ایڈمیشن یہاں سے آپ لنک کو کلک کر ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں وہیں ڈاکٹر ہڈی سنگھ اور وشوید دیالے نے فیش ٹکچر انسٹیٹیوٹ او انجنگ ان ٹکنالوجی ڈپارٹمنٹ او آیوٹ کے لیے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ڈاکٹر ہڈی سنگھ باہر وشوید دیالے وشوید دیالے وشوید دیالے وشوید دیالے لاشٹ نوٹیس ستائیس کی ہے اور فرسٹ میری رکلیش پچیس کو آگئی تھی اس کے علاوہ ابھی کوئی جانکاری ہے نہیں آپ ایڈمیشن شیڈیول مہتما گاندھی سنٹرل انورسٹی موتیہاری ایمیشن بائی تکنالوجی کے لیے آپ دیکھتے ہیں ایک ایڈمی سیشن کے لیے یہ نوٹیس آئی ہے ویریفیگیشن کے ریگارڈنگ اور پاکی ایمیشن جالوجی کے کیارت رہا ان کی کانسلنگ کی نوٹیس ہے اس کے علاوہ پرانی نوٹیس یہاں پر دیکھ رہی ہیں آپ کو تو یہ مہتما گاندھی وشوید دیالے مہتما گاندھی سنٹرل انورسٹی موتیہاری بیہار نیہو کے طرف سے پچھلے 24 گھنٹے میں کوئی نئی نوٹیس نہیں آئی ہے پرانی نوٹیس یہاں دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ لیٹیس اپ ڈیٹس کے لئے آپ کی انورسٹی کی ویب سائٹ کو وزیٹ کرتے رہیں یہی سے آپ کو ساری جانکاری مل جاتی ہے تیجھ پور انورسٹی سیویٹ یو جی اور پی جی رگارڈیں جو بھی لیٹیس اپ ڈیٹس آتی ہیں یہاں پر اس لنک پر آتی ہے جب آپ لنک کلک کریں گے تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نئی نوٹیس تو فیلحال آئی نہیں ہے پرانی ہی نوٹیس یہاں پر دیکھ رہی ہیں ایک نوٹیس بیٹیک کے لئے ہے لیکن وہ سیویٹ کے طور پر نہیں ہے پرانی ہی نوٹیس یہاں دیکھ رہی ہیں اور انویشن شیڈیول آپ کے ساتھ میں نے بھی پہلے بھی شیئر کیا ہے ابھی پھر سے شیئر کر رہا ہوں اسی کے اکورڈنگ آگے کی پرکیلیاں پوری ہوگی آف لائن کانسلنگ جولائی کو ہے اگن ٹو اگن ٹو میں بھی میرے ٹلیس آج چکی ہے یہ ویب سائٹ ہے انوٹیس کی لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو یہاں ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ پروفیزنل لیسٹ لیسٹ اپ ڈیٹس اگر آپ کا نام اس لیسٹ میں ہے تو آپ کو کانسلنگ کے انوٹیس آئی ہے تھرڈ راؤنڈ کانسلنگ کی پی جی پروگرامز کی یہاں سے لنک کلک کر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا نام لیسٹ میں ہے تو آگے کی پرکیلیاں آپ کو پوری کرنی ہے وہی سیٹرل یونیورسٹی آف کرناٹکا چار جولائی کو سکھت میریٹ لیٹ آئی ہے پی جی ایڈمیشن کی اس کے علاوہ پرانی ایم بی ای پورت میریٹ لیٹ بھی آ چکی ہے اس کے علاوہ پرانی نوٹیسز یہاں آپ کو دیکھ رہی ہیں سنٹرل یونیورسٹی آف کارلا نے دیپارٹمنٹ آف میتھرمیٹکس میں سپورٹ آئیڈمیشن کے لیے نوٹیس جاری کیا ہے لنک کو کلک کر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سپورٹ آئیڈمیشن بھاگ لینا ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ 3 جولائی کو بھی سپورٹ آئیڈمیشن کی ایک نوٹیس آئیڈ دیپارٹمنٹ آف کامورٹس ہے انٹرنیشنل بیزنیس سے تو یہ نوٹیسز ہیں سپورٹ آئیڈمیشن کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایچوڈی کو نوٹیسز لگاتار نکال نہیں لشت نکال نہیں لیکن سیوٹ کے تھو آئیڈمیشن کے لیے انورسٹی ابھی تک کچھ نیا نوٹیس انورسٹی نے جاری نہیں کیا ہے جو بھی نوٹیسز ہیں پرانی ہی ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی لٹیسٹ آف ڈیٹس کے لیے آپ میرے چینل کو وزیٹ کرتے رہے ہیں آپ کو ساری جانکاری اسی چینل پر میرے گی